حشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی ایک رگ اکحل میں زخم آ گیا تھا ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا سعاد کے زخم کا خون جو رگ سے بکسرت نکل رہا تھا بہ کر جب ان کے خیمے تک پہنچا تو وہ ڈر گئے انہوں نے کہا کہ اے خیمے والو تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمے تک آ رہا ہے پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعاد کے زخم سے بہ رہا ہے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 463